مختصر القدوری یعنی یہ اس بات کی خبر دینا ہے کہ کسی غیر کا حق میرے اوپر ثابت ہے یعنی غیر کے حق کو اپنے اوپر ثابت ہونے کی خبر دینا اس کو اقرار کہا جاتا ہے تو اس کی احکام کیا ہیں وہ اس باب میں آپ پڑھیں گے فرماتے ہیں اِذَا اَقَرَّ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِحَقٍ جب ایک ازاد بالغ عاقل بندہ اقرار کرے کسی حق کا یعنی وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ فلان بندے کا میں نے حق دینا ہے یا فلان بندے کا میرے اوپر کوئی حق لازم ہے لازمہ ہو تو یہ جو اس نے اقرار کیا ہے یہ اقرار اس کو لازم ہو جائے گا اب یہ جو حق ہے یہ حق اس پر ثابت ہو گیا ہے اس حق کی ادائیگی کرنا اب اس کے لئے ضروری ہے تو اس میں ازاد کی قید اس لئے لگائی ہے کہ جو غلام ہوتا ہے تو غلام کے پاس چونکہ اپنی ملکیت میں کوئی مال نہیں ہوتا تو وہ اپنے اوپر کوئی مال کا اقرار کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ مال پھر مولا کے مال میں سے دینا پڑے گا تو مولا کا نقصان اس میں ہوگا تو اس لئے غلام کا مالی معاملات میں اقرار موتا پر نہیں ہوتا اور بالغ اور عاقل کی قید اس لئے لگائی ہے کہ نبالغ اور مجنون جو ہوتے ہیں وہ شریع احکام کے مکلف نہیں ہوتے اس لئے ان کے اقوال کا اور ان کے جو عقود ہے ان کا اعتبار نہیں ہوتا لازمہ ہو اقرار ہو اگر کسی نے ازاد بالغ آقل آدمی نے اپنے اوپر کسی حق کا اقرار کیا تو یہ اقرار اس کو لازم ہو جائے گا مجہولا کانا ما اقربی او معلوما چاہے وہ چیز جس کا اس نے اقرار کیا ہے وہ مجہول ہو یا معلوم ہو اگر تم معلوم ہے فلان کا میں نے ایک ہزار روپیہ کرزہ دینا ہے یا فلان کے میرے اوپر ایک ہزار درم لازم ہیں تو اس نے پوری وضاعت کر دی ہے کہ ایک ہزار یہ حق مجھ پر لازم ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہزار روپیہ پر لازم ہو جائے گا اور مجہول اگر اس نے اقرار کیا کہ فلان کا مجھ پر کوئی حق ہے یا فلان کا مجھ پر کوئی مال ہے تو صرف اتنا کہہ دیا تب بھی یہ حق یا مال لازم ہو جائے گا وَيُقَالُ لَهُ اور اس کو کہا جائے گا بَيِّنِ الْمَجْهُولَ کہ یہاں تم نے مجھول حق کا اقرار کیا ہے کہ مجھ پر مال لازم ہے یا کوئی چیز لازم ہے تو اس مال کی یہ چیز کہ تم وضاعت کرو اس کو بیان کرو فَإِلَّمْ يُبَيِّن اگر وہ مجھول اقرار کرتا ہے وہ پھر اس کی وضاعت نہیں کرتا بیان نہیں کرتا اَجْبَرَهُ الْحَاکِمُ وَعَلَى الْبَيَانِ تو اس کو مجبور کرے گا حاکم بیان پر یعنی حاکم اس کے اوپر جبر کرے گا اس کو مجبور کرے گا کہ تم اس کی وضاعت کرو تاکہ جس کا بھی حق ہے وہ حق اس کو ادا ہو جائے وہ حق ضائع ہونے سے محفوظ رہے فَإِنْ قَالَ لِفُلَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ آگے پھر مجھول کی مختلف کیفیتیں مختلف الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں کس طرح وضاعت محتبر ہوگی اگر کسی بندے نے اس طرح اقرار کیا ہے کہ فلان کا میرے اوپر کوئی چیز ہے لِفُلَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ فلان کی میرے اوپر کوئی چیز لازم ہے شیعن اس نے بولا ہے لَزِمَهُ أَن يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ تو اب اس کے لئے لازم ہے کہ وہ بیان کرے اس شیعن کی جو وضاعت کرے گا بیان کرے گا ما ایسی چیز کے ذریعے سے وضاعت کرے گا لَهُ قِيمَةٌ جس کی چیز کی کوئی قیمت ہو یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلان کی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے تو چیز جو لازم ہوتی ہے وہ کوئی قیمتی چیز لازم ہوتی ہے بے قیمت چیز یا بیکار چیز لازم نہیں ہوتی ہے جو اس لئے اگر وہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو گویا کہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے تو بندوں کے حقوق میں کسی بات کا اقرار کرنا اور پھر اس کے بعد اس سے رجوع کرنا اس رجوع کرنے کا اعتبار نہیں ہوتا جو اس لئے بعد میں اس کو کوئی قیمتی چیز کے ساتھ وضاعت کرنی پڑے گی جو اقرار کرنے والا ہوتا ہے اس کو مقر کہتے ہیں اس میں فائل کسی گئے ہے جس کے لئے اقرار کیا جاتا ہے یعنی جس بندے کو حق ادا کرنا ہے یا جس بندے کا حق مجھ پر لازم ہے اس کو مقر لهو کہا جاتا ہے جس کے لئے اقرار کیا گیا ہے تو اگر کسی بندے نے کہا کہ مجھ پر کوئی چیز لازم ہے اور پھر بعد میں اس نے وضاحت کی کہ وہ اتنی مقدار میں چیز لازم ہے اتنے پیسے ہیں اور جو مقرلہ ہوئے جس کے لئے اس نے اقرار کیا ہے وہ اس سے زیادہ چیز کا دعویٰ کر رہا ہے مثلا جو اقرار کرنے والا ہے اس نے پہلے شہیئے ان کہا پھر بعد میں کہا کہ مجھ پر ایک ہزار روپے لازم ہیں میں نے ایک ہزار روپے دینے ہیں فلان کے اور جو فلان ہے جس کے پیسے دینے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں تو انہیں دو ہزار پہ دینے ہیں میرے تو وہ جو مقرلہ ہوئے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ اصول ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کسی اضافی چیز کا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیانہ پیش کرے گواہ پیش کرے اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو اس کی بات مان لی جائے گی اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو بندہ انکار کرنے والا ہوتا ہے منکر اس کا کول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ تو یہاں پر جو مقرلہ ہوئے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پاس اگر بیانہ ہیں تو ٹھیک ہے اس کی بات مانی جائے گی اس کے پاس بیانہ نہیں ہے تو جو مقرلہ ہے انکار کرنے والا جو اضافی ایک ہزار روپے کا انکار کر رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ اس نے قسم کھائی تو اس کا کول معتبر ہوگا مانا جائے گا وَإِذَا قَالَ اور اگر کسی نے کہا لَهُ عَلِيَّ مَالٌ کہ فلان کا میرے اوپر مال لازم ہے مال کا اس نے لفظ پولا ہے فَالْمَرْجُعَ فِي بَيَانِهِ اِلَيْهِ تو اب اس مال کی وضاحت میں رجوع جو ہوگا وہ اسی بندے کی طرف ہوگا یعنی رجوع کرنا اس بیان میں اس کی وضاحت میں اسی بندے کی طرف ہوگا جس نے یہ اقرار کیا ہے وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَسِيرِ تو جب وہ وضاحت کرے گا اس کا بیان کرے گا تو اس میں چاہے وہ کم مقدار میں مال بتاتا ہے یا زیادہ بتاتا ہے ہر صورت میں اس کا قول محتبر ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی کیونکہ جو کم ہوتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے زیادہ بھی مال ہوتا ہے مال کے اندر کم بھی شامل ہے زیادہ بھی جتنا بھی وہ بتائے گا اتنی میں اس کی بات مان لی جائے گی فَإِن قَالَ لَهُ عَلِيَّ مَالٌ عَظِيمٌ اگر وہ کہتا ہے کہ فلان کا مجھ پر مال عظیم ہے مال کے ساتھ عظیم کی وہ صفت بھی ساتھ ذکر کرتا ہے لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی أَقَلَّ مِمْ مِيَتَئِ دِرْحَمِن دو سو درموں سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ مال عظیم سے مراد یہ ہے کہ بڑی مقدار میں مال تو اس کو مال عظیم کو زکاة کا جو نصاب ہے دو سو درم اس پر محمول کیا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی مقدار میں مال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر زکاة لازم ہوتی ہے تو دو سو درم یا اس سے زیادہ کا بات میں وزاعت کرے تو اس کی بات مانی جائے گی اس سے کم میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيِّيَ دَرَاہِمُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ عَاشْرَةِ دَرَاہِمَات اگر وہ کہتا ہے کہ فلان کے مجھ پر دراہیم کثیرہ ہیں بہت سے دراہیم ہیں تو اب یہ جو دراہیم جمع ہے اور اس کے ساتھ کسرت کی جو صفت لائی ہے تو جمع کسرت کا اطلاق کم از کم دس درم پر ہوتا ہے تو دس درم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی دس درم کم از کم اس کو ماننے پڑیں گے دینے پڑیں گے فَإِن قَالَ لَهُ عَلَيِّيَ دَرَاہِمُ اگر اس نے کہا کہ فلان کے مجھ پر دراہیم ہیں ساتھ کسیرہ نہیں کہا صرف دراہیم کا فَهِيَ ثَلَاثَتُن تو دراہیم کیونکہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے تو اس لئے تین درم ضرور لازم ہوں گے إِلَّا أَن يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا البتہ اگر بیان میں وہ تین سے زیادہ وہ بیان کر دے وزاعت کر دے تو جتن زیادہ کرے گا اتنے لازم ہوں گے کم از کم یہ کہ تین اس کو ضرور دینے پڑیں گے وَإِن قَالَ لَهُ عَلِيَ كَذَا كَذَا دِرْحَمَن کسی نے اگر یہ الفاظ بولے کہ فلانا کے مجھ پر کذا کذا اتنے اتنے درم ہیں تو کذا کذا دو لفظ بولے ہیں اور ان کے درمیان وَاو نہیں عارفی اعتف نہیں ہے لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْحَمَن تو جو عداد ہیں گنتی ہے اس میں ایسا عدد جس میں دو لفظوں اور وَاو نہ ہو وہ کم سے کم احد آشرہ گیارہ ہیں اس سے جو کم میں دس نو دس وغیرہ ان میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے تو گیارہ سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کم از کم گیارہ اس پر ضرور لازم ہوں گے وَإِن قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْحَمَن اگر اس نے کہا کہ فلانا کے مجھ پر اتنے اور اتنے درم ہیں کذا اور کذا دو لفظیں درمیان میں وَاو بھی عارفی تف بھی ہے لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدِهُمْ عَشْرِينَ دِرْحَمَن تو اکیس درموں سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ ایسا عدد جس میں دو لفظوں اور درمیان میں وَاو بھی ہو یہ کم از کم اکیس ہے تو اکیس کم از کم اس پر ضرور لازم ہوں گے وَإِن قَالَ لَهُوْ عَلَيَّ اَوْ قِبَلِ فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنِ اگر کسی نے الفاظ اس طرح بولے ہیں کہ فلان کے مجھ پر یا میری طرف یہ چیز لازم ہے تو فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنِ کوئے کہ اس نے دین کا اقرار کیا ہے کہ فلان کا مجھ پر دین ہے عَلَيَّ عَلَى یہ الزام کے لیے آتا ہے لازم ہونے کے لیے قِبَلِ اس کے میری طرف یہ چیز ہے تو یہ بھی الزام کے لیے لازم ہونے کے لیے آتا ہے تو یہ دین ہی ہے جو لازم ہوتا ہے تو اس کو دین نہیں شمار کیا جائے گا وَإِن قَالَ لَهُ عَنْدِي أَوْ مَعِي فَوَ اِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے میرے پاس عَنْدِي میرے پاس مَعِي میرے ساتھ فلان چیز ہے اتنے درم ہیں تو یہ اقرار ہوگا میرے ہاتھ میں یا میرے قبضے میں جو امانت ہے اس کا کیونکہ عَنْدِي میرے پاس ہونا یا میرے ساتھ ہونا یہ لازم ہونے پر دلالت نہیں کر رہا کہ میرے اوپر لازم ہیں تو یہ قرض نہیں شمار ہوگا میرے پاس ہونا یہ امانت کے لئے شمار ہوتا ہے امانت کے لئے لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو ہم امانت کا اقرار شمار کریں گے وَإِن قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْحَمٍ ایک شخص کو کسی دوسرے شخص نے کہا کہ میرے تمہارے اوپر ہزار درم لازم ہیں فقال تو اس دوسری شخص نے جواب میں کہا اتزن ہا کہ تم ان کو وزن کر لو او انتقد ہا ان کو پرکھ لو او اجلنی بیہا یا تم ان ہزار درم کی مجھے محلت دو او قد قضیتو کہا یا میں نے تمہیں یہ ہزار درم ادا کر دیئے ہیں فَهُوَ اِقْرَارٌ تو یہ اس نے جواب میں یہ جو الفاظ بولے ہیں ان سب الفاظ کے اندر اس نے گوئے کہ اقرار کر لیا ہے کہ واقعی مجھ پر ہزار درم لازم ہیں اس لیے کہ ایک بندہ جب کہتا ہے کہ تم پر ہزار درم لازم ہیں وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم اس کو وزن کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں مجھ پر ہزار درم لازم ہیں اب تم اس کا وزن کر لو یا ان کو تم پرکھ لو یا میں مانتا ہوں کہ مجھ پر ہزار درم لازم ہیں تم مجھے ان کی محلت دو یا پھر یہ کہ میں نے ادا کر دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر لازم تھے میں نے ادا کر دیئے ہیں تو ان سب صورتوں کے اندر زمناً اقرار پائے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ پر لازم ہے لیکن ابھی آپ مجھے محلت دیں یا پھر ان کو پرکھ لیں جو بھی جواب ہے تو ان سب کے اندر اقرار زمناً پائے جاتا ہے تو ان کو اقرار شمار کیا جائے گا وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ کسی شخص نے اقرار کیا کہ فلان کا مجھ پر دین ہے لیکن ساتھ ہی کہا کہ دین مُعجَّل ہے یعنی ابھی فوراً مینے ادا نہیں کرنا وہ چھ مینے بعد ادا کرنا ہے ایک سال بعد ادا کرنا ہے فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ تو جو مُقَرْ لَهُ ہے جس بندے کے لیے اس نے اقرار کیا ہے اس نے دین میں اس کی تصدیق کی کہ واقعی تم پر میرا دین لازم ہے لیکن وَقَذَّبَهُ فِي التَّعجِلِ مُقَرْ لَهُ نے تَعجِل یعنی جو تاخیر ہے کہ دین مؤخر ہے چھ مینے بعد دینا ہے یہ سال بعد دینا ہے اس بات میں اس نے تقذیب کی کہ نہیں مدد کوئی مقرر نہیں ہے بلکہ تم نے ابھی فوراً فی الحال ہی دین ادا کرنا ہے لازم اہت دین وحالاً تو اس صورت میں دین فی الحال فوراً ہی لازم ہوگا اس کے ورے یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ جو بند دعویٰ کرتا ہے اس پر بینا لازم ہوتے ہیں اور جو انکار کرتا ہے اس پر قسم آتی ہے اس کے قول معتبر ہوتا ہے تو جو اقرار کرنے والا ہے وہ دین کے ساتھ تاجیل کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مدد بھی ہے تو یہ دعویٰ کرنے والا ہے اس پر بینا لازم ہے کہ مدد پر بینا پیش کرے اگر یہ بینا پیش کرتا ہے تو ٹھیک کہ دین مؤخر ہو جائے گا اگر اس کے پاس بینا نہیں ہے تو یہ جو مقر لہو ہے وہ انکار کر رہا ہے تاجیل کا تاخیر کا تو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ کہتے ہیں وَيُستَحْلَفُ الْمُقَارُ لَهُ فِي الْعَجَلِ جو مقر لہو ہے وہ تاجیل کا اجل کا انکار کر رہا ہے کہ مدد نہیں ہے فوراں ادا کرنا ہے تو اس سے قسم لی جائے گی یُستَحْلَفُ اور پھر اس قسم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنِ وَاسْتَحْتْنَا شَيْئًا مُتَسْلًا بِإِقْرَارِهِ کسی شخص نے دین کے اقرار کیا اور کسی چیز کا استثناء کر دیا اپنے اقرار کے ساتھ متصلی یعنی اس نے کہا کہ فلان کا مجھ پر دین لازم ہے اور پھر اسی جملے میں فوراں اس نے کسی چیز کو اس میں سے نکال دیا اس دین میں سے اس کے استثناء کر دیا صححال استثناء یہ استثناء صحیح ہو جائے گا وَلَذِمَهُ الْبَاقِي اور باقی جو بچتا ہے نکالنے کے بعد استثناء کے بعد وہ دین اس پر لازم ہوگا مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ فلان کے مجھ پر ایک ہزار درم لازم ہیں مگر ایک سو ایک ہزار کے بعد مگر ایک سو کہا تو گویا کہ ہزار میں سے اس نے سو نکال لیے ہیں ہوں گے تو یہ متصلا کہا ہے کہ وقفے کے بعد یہ تھوڑی دیر بعد نہیں بلکہ جو اس نے جملہ بولا ہے اس کے ساتھ بغیر وقفہ کیے فوراں اس نے یہ استثناء کیا تو یہ استثناء درست ہوگا صَوَاُنْ اِسْتَثْنَ الْأَقَلَّ اَوْ الْأَكْسَرَ چاہے وہ کم کا استثناء کرے یا زیادہ کا استثناء کرے جتنا بھی وہ استثناء کرے متصل تو وہ استثناء مانا جائے گا فَاِنْ اِسْتَثْنَ الْجَمِعَا لَازِمَهُ الْأَقْرَارُ لیکن اگر وہ ساری کے ساری مقدار کا استثناء کر دیتا ہے تو یہ استثناء محتبر نہیں ہوگا اس کو اقرار پورا پورا لازم ہوگا مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھ پر ہزار روپے لازم ہیں مگر ہزار روپے تو مگر ہزار روپے کے ذریعے سے وہ سارے ہزار روپے کا استثناء کر رہا ہے سارے کی نفی کر رہا ہے تو گوئے کہ یہ اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے تو اپنے اقرار سے رجوع کرنا اس کو محتبر نہیں مانا جاتا اس لئے پورا ہزار روپے پر لازم ہوگا فَتْرَ الْسَثْنَا وِسْتَثْنَا بَاطْلَ ہو جائے گا وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِيَةُ الدِّرْحَمٍ إِلَّا دِيْنَارًا کسی شخص نے کہا کہ فلان کے مجھ پر سو درم ہیں مگر ایک دینار تو اس نے دراہم میں سے دینار کو استثناء کیا ہے تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ایک جنس کی کوئی چیز اس کو مستثناء کیا جا سکتا ہے الگ کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو اس جنس کے قریب قریب ہیں ملتی جلتی ہیں ان کو بھی اس چیز سے استثناء کیا جا سکتا ہے تو درم اور دینار یہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ دونوں سمن شمار کی جاتی ہیں اور ملتی جلتی چیزیں ہیں جنس کے قریب قریب ہے تو لہٰذا دینار کا درائم سے استثناء کیا جا سکتا ہے اسی طرح کسی نے کہا کہ اس کے مجھ پر سو درائم ہیں مگر ایک کفیز گندم تو کفیز گندم کو وہ سو درائم سے استثناء کر رہا ہے تو یہ استثناء بھی درست ہے کیونکہ گندم جو ہے یہ کیلی چیز ہے اور درائم جو ہے وزنی چیز ہیں تو قدر کے اندر یعنی کیلی اور وزنی ہونے کے اندر دونوں مشترک ہیں تو ان کو بھی قریب قریب شمار کیا جائے گا لَذِمَهُمِّيَدُ الدِّرْحَمِنِ إِلَّا قِيمَةَ الدِّينارِ عَوَ الْقَفِيزِ تو جب یہ استثناء درست ہے تو سو درم اس کو لازم ہوں گے مگر دینار کو جب استثناء کریں گے تو دینار کی جتنی قیمت بنتی ہے درائم میں اتنے درائم اس میں سے کم کر دیں گے ایک دینار دس درائم کا ہے تو سو میں سے دس درائم کم کر کے نوے درائم لازم ہوں گے اور جو ایک کفیز گھندم کی جتنی قیمت ہے مثلا چالیس درم ہے تو سو میں سے چالیس درم کا استثناء کر کے ساٹھ درم لازم ہو جائیں گے وَإِن قَالَ لَهُ عَلِيَّ مِيَةٌ وَدِّرْحَمُنِ کسی بندی نے کہا کہ فلان کے مجھ پر ایک سو اور ایک درم ہیں تو مِيَةٌ کے ساتھ اس نے وضاعت نہیں کی کہ سو کیا چیز ہے وَدِّرْحَمُنِ اس نے کہا ہے فَلْمِيَةُ قُلُّ وَا دَرَاہِمُ تو یہ جو درم ہے یہ بھی درمی شمار ہوگا اور جو سو ہیں وہ بھی درمی شمار ہوں گے سو کو بھی ہم درمی شمار کریں گے کیونکہ بعد میں جو وَدِّرْحَمُنِ آرہا ہے یہ اسی کی تفسیر بن سکتا ہے اور عام طور پر جب لوگ متلقاً گنتی بولتے ہیں سو یا ہزار تو اس سے مراد پیسے ہی ہوتے ہیں جو پیسے وہاں پر رائج ہوتے ہیں کپڑے یا کوئی اور چیز گندم وغیرہ اس میں نہیں ہوتی جب متلقاً سو بولا جاتا ہے تو سو سے مراد سو درمی ہوں گے وَإِنْ قَلَ لَهُ عَلَيَّ مِيَةٌ وَصَوْبٌ لَزِمَهُ صَوْبٌ وَاحِدٌ کسی نگاہ کے فلاں کے مجھ پر ایک سو اور ایک کپڑا ہے تو اس صورت میں یہ جو کپڑا ہے سو یہ تو ایک کپڑا اس پر لازم ہو جائے گا لیکن مِيَةٌ سے ہم کپڑے مراد نہیں لیں گے کیونکہ جب متلقاً مِيَةٌ بولا جاتا ہے تو اس سے کپڑا مراد نہیں ہوتا اور مِيَةٌ وَصَوْبٌ مَاتُوف مَاتُوف حالی ہیں دونوں الگ الگ ہیں یہ صعوب اس کی تفسیر نہیں ہے تو اس لیے مِيَةٌ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا وَالْمَرْجُ وَفِي تَفسیرِ الْمِيَةِ اور سو کی جو تفسیر ہے اس میں رجوع کیے جائے گا الیہِ اس بندے کی طرف کہ سو کیا چیز ہے تراہم ہے یا گندہ میں سو کفیز یا کپڑی ہے تو وہ جو بھی وضاعت کرے گا وہ چیز اس پر لازم ہوگی وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍ وَقَالَا انشاءاللہ تعالیٰ مُتَصْلًا بِقْرَارِهِ کسی شخص نے کسی حق کا اقرار کیا اور اپنے اقرار کے ساتھ متصلی بغیر وقفے کے انشاءاللہ کہہ دیا تو لَمْ يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ یہ اقرار باطل ہو جائے گا اقرار اس پر لازم نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے اقرار کو شرط کے ساتھ مقجد کر دیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے اوپر یہ حق لازم ہے تو اب اللہ کی جو مشیعت ہے وہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ جو شرط ہے جب وہ پوری نہیں ہو رہی تو یہ حق بھی اس پر لازم نہیں ہوگا یہ اقرار باطل ہو جائے گا وَمَنْ أَقَرَّ وَشْرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ لَازِمَ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ کسی بندے نے اقرار کیا کہ فلان کے مجھ پر ایک ہزار روپے لازم ہیں ساتھ ہی اس نے اپنے لیے خیار رکھ دیا اس طرح بے میں خیار رکھتے ہیں کہ میں تین دن تک سوچ کر بتاؤں گا کہ میرے اوپر یہ حق لازم ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں اقرار لازم ہو جائے گا اور خیار باطل ہو جائے گا کیونکہ اختیار کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں لازم تو اختیار کے اندر تو ماننے اور نہ ماننے دونوں کا اختیار ہوتا ہے تو نہ ماننے کے صورت میں گوئے کہ وہ اقرار سے رجوع کرے گا تو رجوع کرنے کا حق نہیں ملتا ہے اقرار کرنے کے بعد تو اب یہ اقرار لازم ہو گیا اور اخیار باطل ہو گیا ہے وَمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَحْتْنَا بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ کسی شخص نے گھر کا اقرار کیا ہے کہ فلان کا ایک گھر مجھ پر لازم ہے یعنی گھر میں نے اس کو دینا ہے اور اس کی امارت کا اس نے استثناء کر دیا کہ گھر لازم ہے مگر امارت لازم نہیں ہے تو فَلِلْ مُقَرْ لَهُ اَدْدَارُ وَالْبِنَاءُ جَمِعًا تو جو مُقَرْ لَهُ ہے اس کے لیے اقرار کیا ہے اس کو یہ گھر امارت سمیت پورا دینا پڑے گا اس کے پر یہ ہے کہ جب گھر سے امارت کو مستثناء کریں گے تو وہ پیچھے گھر ہی نہیں رہے گا امارت کے بغیر تو زمین ہوتی ہے گھر تو نہیں ہوتا اس لیے جو اس نے اقرار کیا ہے گھر کا تو گھر کے اندر امارت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اس کے استثناء نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں حصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جب اقرار کریں گے تو اس کے بنیادی یا لازمی جو اجزاء ہیں ان کا استثناء نہیں کیا جا سکتا جو اضافی چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی اس چیز کا وجود ہو سکتا ہے ان کا استثناء کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر وہ چیز ہوئی نہیں سکتی وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی یا اس کے مکمل فائد ہی نہیں حاصل ہو سکتے تو ان چیزوں کا استثناء نہیں ہو سکتا تو امارت کے بغیر گھر ہی نہیں ہوتا اس لیے امارت کا استثناء نہیں ہوگا کہ اس گھر کی جو امارت ہے وہ میری ہے سہن صرف فلان کا ہے فوہ کما قال تو یہ اس کی استثناء کرنا درست ہوگا کیونکہ جو امارت ہے وہ گھر وہ الگ شمار ہوتا ہے اور سہن یہ اضافی چیز شمار ہوتی ہے اس لیے سہن کا کسی اور کے لیے قرار کرنا درست ہے کسی شخص نے یہ اقرار کیا ہے کہ فلان کے مجھ پر خجورے لازم ہیں توکری میں تو اس کو خجورے اور ٹوکری دونوں اس کے اوپر لازم ہوں گی کیونکہ اس چیز ٹوکری کے اندر خجوروں کا مطلب یہ ہے کہ ٹوکری سمیت خجورے میں نے لی ہے اب ٹوکری سمیت خجورے میں نے اس کو واپس کرنی ہے تو یہ ظرف و مظروف دونوں اس پر لازم ہوں گے کسی شخص نے اقرار کیا ہے ایک جنور کا استبل میں جو گوڑے وغیرہ جنور باندھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جنور میں نے فلان کا دینا ہے لازمہ الدابتو خاصاً تو صرف جنور اس کے اوپر لازم ہوگا کیونکہ جو استبل ہے وہ ایسے چیز نہیں ہیں کہ جو اٹھا کر لے جائی جائے منتقل ہو دوسری جگہ وہ پھر اس استبل کے ساتھ واپسی ہو اس طرح نہیں ہے بلکہ صرف اس کا اس نے تذکرہ کر دیا ہے جو چیز اس نے لائی ہے اور چیز جو واپس کرنی ہے وہ صرف وہ جنوری ہے وَإِن قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِن دِیلٍ لَزِمَاهُ جَمِيًّا کسی شخص نے کہا کہ میں نے ایک کپڑا فلان سے غصب کیا تھا ایک رمال میں تو اس کو یہ دونوں کپڑا اور رمال دونوں اس کے اوپر لازم ہوں گے کیونکہ کپڑا رمال میں لپیٹ کر لائے جاتا ہے تو گوئے کہ اس نے رمال اور کپڑا دونوں غصب کیا دونوں اس پر لازم ہوں گے وَإِن قَالَ لَهُوَ عَلَيَّ صَوْبٌ فِي صَوْبٍ لَزِمَاهُ جَمِيًّا کسی نے کہا کہ فلان کے مجھ پر ایک کپڑے میں ایک کپڑا لازم ہے تو ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے یا بند جاتا ہے تو گوئے کہ دونوں کپڑے اس نے لیئے ہیں دونوں کپڑے لازم ہیں تو دونوں اس پر لازم ہو جائیں گے وَإِن قَالَ لَهُو عَلَيَّ صَوْبٌ فِي عَشْرَةِ اَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمُوا عَنْدَا بِحَنِیفَةَ وَبِيُسْفَ رَحِمَ اللَّهُ إِلَّا صَوْبٌ وَاحِدٌ کسی شخص نے کہا کہ فلان کا مجھ پر ایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں یعنی ایک کپڑا ہے جو دس کپڑوں کے اندر ہے یعنی ایک کپڑے کو اس نے مظروف بنایا ہے اور دس کپڑوں کو ظرف بنایا ہے تو امام ابو نیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اگر نے دیکھ ایک ہی کپڑا لازم ہوگا اس لیے کہ ایک کپڑے کو دس کپڑوں کے اندر نہیں رکھا جاتا ان دس کپڑے یہ ایک کپڑے کے ظرف نہیں بنتے تو دس کپڑوں کی جو بات ہے وہ موتبر نہیں ہوگی ایک کپڑا ہی اس پر لازم ہوگا تمام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو گیارہ کپڑے لازم ہوں گے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے اس کو دس کپڑوں کے اندر رکھا جاتا ہے لہٰذا دس کپڑوں سمیت اس نے یہ ایک کپڑا غصب کیا ہے یا لیا ہے اب یہ پورے گیارہ کپڑے اس کو واپس کرنے ہوں گے لیکن اس میں فتوہ شیخین کے قول پر ہی ہے کہ ایک کپڑا یہ اس میں شمار ہوگا دس کپڑوں کے اندر ایک کپڑا نہیں ہوتا وَمَنْ أَقَرَّ بِغَصَبِ ثَوْبٍ کسی شخص نے اقرار کیا کہ میں نے فلان سے کپڑا غصب کیا ہے وَجَاءَ بِثَوْبٍ مَعِي بِن جب واپسی کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو وہ ایک عیبدار کپڑا لے کر آ گیا ہے کہ یہ کپڑا میں نے غصب کیا ہے میں یہ واپس کروں گا جس بندے کا یہ کپڑا غصب ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عیبدار نہیں تھا میرا کپڑا تو ٹھیک تھا جو تم نے غصب کیا ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ مَا يَمِينِهِ تو کہتے ہیں کہ اس میں اسی غصب کرنے والا جو شخص ہے یا اقرار کرنے والا جو شخص ہے اسی کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اس کی ورائی ہے جس کے لیے اس نے اقرار کیا مقرر لہو یا جس کی چیز تھی جس کا کپڑا تھا جو مالک تھا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کپڑے کا عیب سے سلامت ہونا کہ یہ کپڑا صحیح سالم تھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ بینا پیش کرے اگر اس پاس ہوا نہیں ہے بینا نہیں ہے تو یہ جو بندہ ہے جو صحیح سلامت ہونے کا انکار کر رہا ہے جو اقرار کرنے والا ہے اس کی بات مانی جائے گی وَقَدْعَلِقَ لَوَ قَرَّ بِدْرَاہِمَ اسی طرح کسی شخص نے دراہم کا اقرار کیا وَقَالَ هِيَ زُيُوفٌ پھر بعد میں کہا کہ یہ دراہم مجھ پر جو لازم ہیں وہ کھوٹے ہیں تو وَقَدْعَلِقَ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ جو اقرار کرنے والا ہے زُيوف ان کے جو بعد میں کہہ رہا ہے کہ کھوٹے ہیں تو اس کی بات مان لے جائے گی اس لیے کہ جو دوسرا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں عمدہ درم لازم ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر بجنا لازم ہے تو یہ ان عمدہ درم کا انکار کر رہا ہے تو اس کا قول محتور ہوگا قسم کے ساتھ اور دراہم چونکہ یہ عمدہ اور زیوف کھوٹے دونوں پر جس کا لفظ پولا جاتا ہے تو بعد میں زیوف کے ذریعے سے اس کی وضاعت کی تب بھی یہ معتبر ہوگی وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَتٌ فِي خَمْسَتٍ يُرِيدُ بِي الزَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِيمَهُ خَمْسَتٌ وَاحِدَتٌ کس شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر پانچ میں پانچ ہیں اور خمستن فی خمستن سے یعنی پانچ میں پانچ سے اس کی مراد ضرب اور حساب دینا ہے تو اس صورت میں پانچ ہی یعنی ایک پانچ ہی اس کو لازم ہوگا کیونکہ پانچ کو پانچ کے اندر ضرب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پانچ میں سے ہر ایک کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کو جب پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے تو کل پچیس حصے بن جائیں گے تو حصے تو زیادہ ہو گئی ہیں یعنی اجزاء تو پچیس بن گئی ہیں لیکن انہیں اجزاء کو ملا کر جب درم شمار کریں گے تو وہ درم پانچ ہی ہوں گے تو اس لئے صرف یہ پانچ ہی درم لازم ہوں گے وَإِن قَالَ اَرَتُ خَمْسَتًا مَا خَمْسَتٍ لَزِمَهُ عَشْرَةٌ کس شخص نے کہا کہ میں نے خمسة فی خمسة کے اندر فی سے معا مراد لیا ہے کہ پانچ پانچ کے ساتھ تو اس صورت میں پانچ کو پانچ کے ساتھ ملانے سے جمع کرنا مراد ہے تو یہ دس درم اس پر لازم ہوں گے وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِن دِرْحَمٍ الْعَشْرَ دِن کس شخص نے کہا کہ فلان کے مجھ پر ایک درم سے لے کر دس تک لازم ہے ایک سے لے کر دس تک درہم لازم ہے لازم ہوں تیساتن عندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ امام ابو نیفرہ ملک نزدیق نو درم لازم ہوں گے جلزہ مول ابتداء وما بعدہ ویسقط الغایت امام ابو نیفرہ ملک نزدیق جو غائت ہے یعنی انتہا ہے جو حد ہے وہ جو مغیہ ہوتا ہے جو ترمیان میں آداد آتی ہیں ان کے اندر شامل نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی انتہا ہے یعنی ایک جہاں سے ابتداء ہو رہی ہے اس کو ہم لازم کریں گے کیونکہ جب تک ایک کو ہم شمار نہیں کرتے تب تک دو تین چار پانچ کا وجود نہیں ہوتا ایک کو جب ہم شمار کریں گے تو اس کے بعد دوسرا تیسرا پانچ وہ شمار ہوگا تو ایک کو تو مجبوری ہے لازم کرنا تو ایک تو لازم ہوگا اس کے بعد والے بھی نو تک لازم ہوں گے لیکن جو آخر میں جو غائت ہے انتہا ہے دسوان وہ لازم نہیں ہوگا نو درہ اہم لازم ہوں گے وقالا صاحبین کا اس بارے میں یہ قول ہے جلزموہ العاشرہ دکل ہوا کہ پورے کے پورے دس لازم ہوں گے ان کا نزدیک غائیہ غیہ میں داخل ہوتا ہے ان جو حدیں ہیں انتہائیں دونوں طرف کی وہ بھی اس درمیان میں جو چیز ہے اس کے اندر شمار ہوں گی شامل ہوں گی تو اس میں جو فتوہ ہے وہ امام عدیفہ رحم اللہ کی قول پر یہ ہے وَإِن قَالَ لَهُ عَلِيَّ أَلْفُ دِّرَحْمٍ مِنْ ثَمَنِ عَابَدٍ اِشْتَرِتُهُ مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِزُهُ کس شخص نے کہا کہ فلان کے مجھ پر ہزار درم لازم ہیں ایک غلام اشترِتُهُ مِنْهُ جو غلام میں نے اس فلان سے خریدا ہے اس غلام کا سمن ایک ہزار مجھ پر لازم ہے لیکن ساتھی اس نے کہا وَلَمْ أَقْبِزُهُ اس غلام پر ابھی تک میں نے قبضہ نہیں کیا فَإِن تَقَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ پِلَا لِلْمُقَرِ لَهُ اگر اس نے متاجن غلام کا ذکر کیا کہ اس شخص کا جو غلام ہے جس کا نام زید ہے اس کو میں نے خریدا ہے اور ابھی تک میں نے قبضہ نہیں کیا مجھ پر اس کا ایک ہزار سمن لازم ہے اب مقرلہو سے کہا جائے گا اِن شِئْتَ فَسَلِّمِ الْعَبْدًا اگر تم چاہوے تو وہ جو تمہارا غلام ہے جس کا نام زید ہے وہ اس اقرار کرنے والے کے سپورٹ کر دو وَخُزِ الْأَلْفَ اور اس سے تم ہزار روپے قیمت لے لو وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَكَ عَلَيْهِ وَغَرْنَا اگر تم غلام اس کے سپورٹ نہیں کرتے تو تمہاری اس کے اوپر کوئی بھی چیز کوئی ہزار درم لازم نہیں ہوں گے اس کے برے یہ ہے کہ جب اس نے متعین کر دیا تو بیع کے اندر جو مبی ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے بیع کا اقرار کیا ہے تو بیع کے اندر جب تک مبی وہ مشتری کے سپورٹ نہ کر دیا جائے مشتری کے اوپر قیمت کے بارے میں ادائیگی کا جبر نہیں کیا رہا سکتا کہ تم ضرور قیمت ادا کرو وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ کسی نے کہا کہ فلان کے مجھ پر ہزار درم ہیں غلام کے سمن کی وجہ سے لیکن اس نے غلام کو متعین نہیں کیا کہ کونسا غلام میں نے فلان سے خریدہ ہے لَذِمَهُ الْأَلْفُ فِي قَوْلِ عَبِيَ حَنِیَفَةَ رَحِمُ اللَّهُ تو امام بنیفر رحم اللہ کے نزدیک ہزار درمیں اس کے اوپر ابھی لازم ہو جائے گا چاہے وہ بندہ اس کو سپورٹ کرے یا نہ کرے پہلی صورت میں غلام متعین تھا تو بیعہ کے اندر جب غلام متعین ہو تو بیعہ مکمل ہوتی ہے درست شمار ہوتی ہے لہذا اس میں پہلے مبی مشتری کے سپورٹ کیا جاتا ہے تب مشتری کے اوپر قیمت کی ادائیگی پر مجبور کیا جاتا ہے اس کے اوپر جبر ہوتا ہے لیکن جس صورت میں اس نے غلام کو متعین نہیں کیا کون سا میں نے غلام خریدا ہے تو مجہول چیز کا یہ سمن کے قرار کر رہا ہے تو مجہول چیز کی بیعہ نہیں ہوتی لہذا یہ بیعہ کی وجہ سے یہ سمن شمار نہیں ہوگا بلکہ مطلقا اس کے اوپر ہزار درم ہم لازم شمار کریں گے کس شخص نے کہا کہ میرے اوپر ہزار درم ہیں شراب یا خنزیر کے سمن کی وجہ سے یعنی میں نے شراب خریدی ہے خنزیر خریدی ہے اس کا جو سمن ہے وہ مجھ پر ہزار درم لازم ہے تو اس کے اوپر ہزار درم تو لازم ہو جائیں گے لیکن جو اس نے تفسیر کی ہے کہ شراب یا خنزیر کے سمن کے طور پر یہ تفسیر اس سے قبول نہیں کی جائے گی اس کی ورہی ہے کہ شروع میں اس نے کہا کہ ہزار درم مجھ پر لازم ہے تو گویا کہ اس نے اقرار کیا آگے جو کہہ رہا کہ شراب اور خنزیر خریدا ہے تو مسلمان کے لئے شراب اور خنزیر کو خریدنا یہ جائز نہیں ہے جس لئے اس کے ذریعے سے وہ گویا کہ اپنی اقرار سے رجوع کر رہا ہے تو شراب اور خنزیر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مسلمان پر لازم نہیں ہوتی تو شروع میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ہزار درم لازم ہے پھر کہہ رہا ہے کہ وہ شراب اور خنزیر کی قیمت ہے تو گویا کہ وہ اپنے اوپر سے اس ہزار درم کو ہٹا رہا ہے یعنی اس سے رجوع کر رہا ہے تو اقرار کرنے کے بعد رجوع موتور نہیں ہوتا تو یہ جو بات والی تفسیر ہے سمن ولی یہ اس کی باطل ہو جائے گی اور جو اقرار ہے ہزار درم وہ اس پر لازم ہو جائیں گے کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان کے مجھ پر ہزار درم لازم ہے کسی سمان کے سمن کے طور پر لیکن وہ ہزار درم کھوٹے میں نے ادا کرنے ہیں یعنی جس کے لئے اقرار کر رہا ہے وہ کہتا ہے جیادن کہ نہیں اس نے امدہ درم ہزار درم دینے ہے سمن کے طور پر لازمہ الجیادو فی قولی ابی حنیفت رحم اللہ تو امام صاحب کا نزدیک امدہ درمی اس پر لازم ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیع ہوتی ہے خد و فروحت ہوتی ہے تو اس میں عام طور پر امدہ درمی سمن کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں جو اس لئے جو مقرر لہو امدہ درم کا کہہ رہا ہے تو اسی کی بات مانے جائے گی امدہ درمی لازم ہوں گے سمن کے طور پر مقالب یوسف و محمد رحمہ اللہ صاحبین یہ فرماتے ہیں انقالہ ذالک موصولا صدقا کہ اگر اس نے وَيُّ زُیُفُن یہ پچھلے جملے کے ساتھ متصلن کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ ہزار درم کے اندر خوٹے اور امدہ دونوں شامل ہیں تو اس نے خوٹے کے ساتھ متصل وزاد کر دی ہے تو یہ وزاد اس کی مانی جائے گی وَيُن قَالَهُ مَفْصولا مَفْصولا لَا يُسَدْ دَغُود اور اگر اس نے جدا کہا یعنی پہلے اس نے ہزار درم کہا تھا پھر وقفے کے بعد اس نے کہا کہ وہ کھوٹے ہیں تو گوہ ہے کہ اب یہ اس اقرار کو تبدیل کر رہا ہے یا اس سے رجوع کر رہا ہے اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی وَمَنْ أَقَرْ لِغَيْرِهِ بِخَاتَ مِنْ فَلَوِ الْحَلَقَةُ وَالْفَصُ کس شخص نے دوسرے کے لیے انگوٹھی کا اقرار کیا تو انگوٹھی کے اندر حلقہ اور نگینہ دونوں شامل ہوں گے یعنی اس میں سے کسی ایک چیز کو وہ استثناء نہیں کر سکتا جیسے کہ پہلے آرز کیا ہے کہ جو چیزیں بنیادی حصیت کی ہوتی ہیں کسی چیز کے اندر ان چیزوں میں سے کسی چیز کو استثناء نہیں کر سکتے تو انگوٹھی جو ہے وہ اس جو حلقہ ہوتا ہے جو کڑا ہوتا ہے اور جو نگینہ ہوتا ہے ان دونوں کے مجموعے کے نام ہیں ان میں سے ایک چیز کو بھی نکالیں گے تو وہ بھوٹھی نہیں رہے گی تو اس لیے ان میں سے کسی کو بھی وہ الگ نہیں کر سکتا اس کا استثناء نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کرتا ہے تو تلوار کے اندر تو جو اس کا لوہ ہے تلوار جو کٹنے والی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو اس کے نیام ہے جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے اور جو اس کی پٹی ہے تو تینوں اس کے لیے لازم ہوں گی اس کو دینی پڑیں گی ان میں سے کسی کا وہ استثناء نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص حجلہ کا اقرار کرتا ہے حجلہ سے مراد وہ ڈولی ہے جس کے اوپر دولن کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کے اندر لکڑی بھی ہوتی ہے اور پردے بھی لگیا ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ لکڑی ہیں اور جو پردے ہیں دونوں اس میں شمار ہوں گے کیونکہ دونوں اس کے اندر بنیادی حصیت رکھتے ہیں کوئی شخص یہ کہتا ہے یعنی جو فلان عورت ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے میرے اوپر ہزار درم لازم ہیں یہ جو ہزار درم فلان کے لازم ہیں چونکہ جو بچہ ہے پیٹ کے اندر اس کو کرز دینا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں نے اسے کرز لیا ہے یا میں نے اسے کوئی چیز خریدی ہے سمند کے دور پر مجھ پر ہزار درم لازم ہے یہ تو ممکن نہیں ہے تو ایسی چیز کے ساتھ وضاعت یہ کرے گا جو چیز ممکن ہو تو اس کی وضاعت محتبر ہوگی فَإِنْ قَالَ اگر یہ اس طرح کہتا ہے اَوْصَالَهُ فُلَانٌ کہ فلان نے اس کے لیے وسیعت کی ہے اس حمل کے لیے بچے کے لیے اور وہ جو وسیعت کے پیسیں ہیں وہ میرے پاس ہیں اَوْمَاتَ أَبُوهُ فَوَرِسَهُ یا اس حمل جو بچہ ہے اس کا والد فوتو کے ہے اور یہ حمل اس کا وارث بنے ہے تو وراست کی جو رقم ہے وہ میرے پاس ہے لہذا وہ میں نے اس کو دینی ہے تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وسیعت والی اور وراست والی یہ دونوں ممکنہ صورتیں ہیں تو ان دونوں کے ساتھ اگر وہ وضاعت کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی فَلَ اَقْرَارُ صَحِحُنُ تو حمل کے لیے یہ اقرار کرنا صحیح ہے کہ میں نے اس حمل کے یعنی بچے کے ہزار درم دینے ہیں وَإِنْ أَبْ حَمَلْ اَقْرَارَ اگر وہ اقرار کو مبہم چھوڑتا ہے تو مبہم اس کی صورت میں یہ کہنا ہے کہ فلان کے مجھ پر ہزار درم لازم ہیں اس میں ظاہری معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلان سے کرز لیا ہے تو جو حمل ہے اس سے کرز لینا ممکن نہیں ہے اس لیے یہ جو اقرار ہے یہ نممکن ہو کر باطل ہو جائے گا مَا مَبْ يُسْفَ رَحْمَ اللَّهِ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس صورت میں اس نے وضاعت نہیں کہ مبہم کہا تو اس کو بھی عام کسی ممکن ہے صورت پر محمول کر لیں گے وسیعت یا وراست والی صورت پر محمول کر لیں گے اور اقرار کو درست کر دیں گے تو اس میں جو فتوہ ہے وہ امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ مبہم اقرار وہ صحیح نہیں ہوگا اگر وہ وضاعت کرے گا وسیعت و دراست کی تو پھر اقرار محتبر ہوگا وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اگر کوئی بندہ کسی باندی کے حمل کا اقرار کرتا ہے پیسے جو بات آئیتی حمل کی وہ لحملی تھا کہ حمل کے لیے اقرار کرتا ہے کہ حمل کے لیے میں نے اتنی پیسے دینی ہے یہاں پر یہ بھی حملی ہے کہ حمل کا اقرار کرتا ہے کہ یہ حمل فلان کو دینا ہے تو یہ جاریہ جو باندی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ بھی چونکہ غلام شمار ہوگا غلام یا باندی تو اس بچے کا کسی اور کے لیے اقرار کرنا او حمل شاتن یا بکری کی پیچ میں جو بچہ ہے وہ بھی چونکہ مال ہے اس کا لرجل کسی شخص کے لیے اقرار کرنا کیا فلان کو دینا ہے صححل اقرارو یہ اقرار درست ہو جائے گا وَلَزِمَهُ اور اس کے اوپر یہ اقرار لازم ہو جائے گا وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِتُّيُونٍ یہاں سے مرز الموت کے اندر اقرار کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں مرز الموت کے اندر جو اقرار ہوتا ہے اس کے احکام عام صحت کی عالت میں جو اقرار ہوتا ہے اس سے الگ ہوتے ہیں مرز الموت کا مطلب یہ ہے کہ جس بیماری کے اندر اس کے انتقال ہو گیا ہے اس بیماری کے دوران اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے بِتُّيونٍ کچھ دیون کا یعنی میرے اوپر فلان فلان کا قرض لازم ہے وَعَلَيْهِ دُّيونٌ فِي صِحَتِهِ اور اس پر ایسے دیون بھی لازم ہیں جو پہلے سے جب وہ صحیح تھا بیمار نہیں تھا اس وقت سے اس پر دیون لازم ہیں وَدُّيونٌ لَزِمَتُو فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَتٍ اور ایسے دیون بھی ہیں کہ جو مرز الموت میں لازم ہوئے ہیں لیکن ان کے اسباب معلوم ہیں یعنی مرز الموت میں اس نے کوئی چیز خریدی ہے اس کی ویسے اس پر سمن لازم ہو گیا ہے یعنی مرز الموت میں سب کے سامنے اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو معلوم الاسباب دیون بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اقرار کرتا ہے مرز الموت میں کہ فلان فلان کی میں نے قرض دینے ہیں اس کی اسباب کسی کو معلوم نہیں ہیں کہ کس ورے سے دینے ہیں تو اب فَدَيْنُ السِّحَتِ وَدَيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ تو جو صحیحت والے دیون ہیں جب وہ صحیح تھا اس وقت چوسنے لوگوں کے قرضے دینے تھے ان قرضوں کو اور وہ دین جو مرض الوفات میں اس پر لازم ہوئے ہیں لیکن ان کے اسباب مشہور ہیں سب کو پتا ہے کس ورے سے لازم ہوئے ہیں ان دونوں قسم کے دیون کو مقدم کیا جائے گا پہلے ادا کیا جائے گا فَدَيْنُ قُزِيَتِ جب یہ دونوں کو دیون ادا کر دیے جائیں وَفَضُلَ شَيْءٌ مِنْهَا اور پھر اس کے مال میں سے کچھ چیز بچ جائے تو پھر كَانَ فِي مَا قَرَبِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِيَ تو وہ جو بچہ وہ مال ہے وہ ان دیون میں پھر ادا کیا جائے گا جس کا اس نے مرض ال موت میں اقرار کیا ہے اور اس کے اسباب معلوم نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مرض ال موت کے اندر اقرار کر رہا ہے کچھ نئے بندوں کے لئے اس کے اندر یہ شبہ پائے جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پرانے کرز خواہ ہیں جو صحت کی عالت میں جن سے کرز لیا تھا ان کو نقصان پہنچانے کے لئے یا ان کو محروم کرنے کے لئے یہ نئے بندوں کے لئے قرار کر رہا ہے ان کو یہ اپنا مال دینا چاہ رہا ہے تو اس شبہ سے بچنے کے لئے پہلے جو پرانے دائنین ہیں جن کا دین مشہور ہے سب کو پتا ہے ان کا حق ادا کیا جائے گا تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو پھر ان میں سے جب بچ جائے تو پھر ان نئے بندوں کا جن کے لئے وہ قرار کر رہا ہے ان کو کرز ادا کیا جائے گا اگر اس کے اوپر ایسے دیون نہیں ہیں جو اس کی صحت میں لازم ہوئے ہوں یعنی بیماری سے پہلے والے کوئی دیون اس پر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو بیماری میں جن کے لئے یہ قرار کر رہا ہے وہ قرار جائز ہوگا ان کو پھر دیا جائے گا کیونکہ اب یہ پرانے دائنین کو محروم کرنے والا شبہ اب اس کے اندر نہیں رہا وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَسَتِ اور جن کے لئے یہ قرار کر رہا ہے مرض الموت میں وہ ورسہ سے زیادہ حق دار ہوں گے کیونکہ وہ کرز ہے تو کرز کو پہلے ادا کیا جاتا ہے کرز کے ادایگی کے بعد پھر جو ورسہ ہوتی ہے وہ ورسہ میں تقسیم ہوتی ہے وَإِقْرَارُ الْمَرِيزِ لِوَارِسِهِ بَاطِلُن آگے ایک اہم مسئلہ بتایا ہے کہ جو مرض الموت میں کوئی بندہ ہوتا ہے اپنے ورس میں سے کسی ورس کے لئے اقرار کرے کہ اس کو میں نے اتنی پیسے دینے ہی ہے یا اس کے میں نکاز دینا ہے یہ اقرار باطل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ اسی خاص ورس کو دوسروں سے زیادہ دینا چاہتا ہے یا دوسروں کا حق وہ ہٹا کر اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے یا دوسروں کو محروم کرنا چاہتا ہے اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے شبہ ہے احتمال ہے اس ورث سے یہ ایک کے لئے اقرار کرنا یہ باطل ہوتا ہے البتہ یہ کہ جو باقی ورثہ ہیں وہ اس اقرار میں اس کی تصدیق کریں کہ واقعی اس ایک ورث کا تم نے کرز دینا ہے یا حق دینا ہے تو اس صورت میں باقیوں کو بھی پتا ہے کہ اس نے اس سے کرز لیا ہے تو اس میں وہ باقیوں کی حق کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے وَمَنْ أَقَرَ لِأَجْنَبِينَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ کسی شخص نے کسی اجنبی شخص کے لئے اقرار کیا مرض الموت میں کہ فلان جو بندہ ہے اس کو میں نے اتنی پیسے دینے ہیں ثُمَّ قَالَ اُوَا اِبْنِ پھر بعد میں اقرار کرنے کے بعد کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَتَلَ اَقْرَارُهُ لَهُ بیٹا ہونے کے لئے نصب ثابت کرنا پڑتا ہے تو نصب ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ معروف و نصب نہ ہو اس کا کسی اور کے ساتھ نصب ثابت نہ ہو دوسری شرط یہ ہے اس کی اور یہ جو اقرار کرنے والا ہے ان کی عمروں میں اتنا فرق ہو کہ اس کو آپ اس کا بیٹا شمار کر سکیں بیٹا بنانا ممکن ہو تو اس صورت میں اس بندے کا اس اقرار کرنے والے کے ساتھ نصب ثابت ہوگا اس کو بیٹا شمار کر لیں گے جب بیٹا شمار کر لیا ہے تو اب جو اس نے اس کے لئے اقرار کیا تھا وہ اقرار باطل ہو جائے گا اس کی ورہی یہ ہے کہ جب بیٹا شمار کر لیا تو آپ بیٹا ابھی نہیں بنا بلکہ وہ بجپن سے ہی اس کا بیٹا ہے جب بجپن سے ہی اس کا بیٹا ہے تو جس وقت اس نے اس کے لئے اقرار کیا تھا اس وقت بھی وہ اس کا بیٹا ہی تھا تو بیٹے کے لئے اقرار کرنا یہ وارث کے لئے اقرار کرنا ہے تو یہ اقرار معتور نہیں ہوتا وَلَوْ أَقْعَرَ لِي أَجْنَبِيَّتٍ اس کے برآکس ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک بند نے کسی اجنبیہ عورت کے لئے اقرار کیا کہ اس کو میں نے اتنی پیسے دینی ہے ثمت تزوجہ پھر اقرار کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا لم یبتل اقرار ہو تو نکاح کرنے کے بعد وہ اس کی بیوی بن گئی ہے وارث بن گئی ہے لیکن وارث بننے کے بہوجود جو نکاح سے پہلے اس کے ساتھ اس کے لئے اقرار کیا تھا وہ اقرار باطل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اقرار کیا تھا اس وقت وہ اجنبیہ تھی اس وقت وہ وارث سا نہیں تھی یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وارث تو وہ تب بنی ہے جب نکاح ہوا ہے تو اس لئے وہ اقرار بھی باہل رہے گا اور نکاح کی ورے سے وہ وارث بھی بنے گی ومن طلق امراتو فی مرض موت ہی ثلاثاں کسی شخص نے اپنی مرض الموت میں بیوی کو تین طلاقے دے دی ثم اقرر لہا بی دین پھر اس کے لئے دین کا اقرار کیا کہ اس کو میں نے اتنا قرض دینا ہے اب اس عورت کو جو قرض جس کا اس نے قرار کیا تھا اس قرض میں سے اور جو اس عورت کو اس مرض سے مراث ملنی تھی اس میں سے جو چیز کم ہوگی وہ اس کو دی جائے گی کیونکہ اس میں شبہ پائے جاتا ہے کہ جو حصہ اس عورت کو ملنا تھا شوہر سے وہ کم تھا تو شوہر نے اس کو زیادہ دینا چاہا مال تو اس لئے اس نے پہلے اس کو طلاق دے دی کیونکہ اگر طلاق نہیں دے گا تو یہ وارث کے لئے تو اقرار نہیں ہو سکتا اس نے پہلے طلاق دے کر اس کو اپنے سے الگ کیا پھر اس کے لئے زیادہ مال کا اقرار کیا تو وہ زیادہ مال اس کو دینا چاہ رہا تھا دوسرے ورثہ کا حق بھی وہ اس کو دینا چاہ رہا تھا لہذا اس شبہ کی ورثہ سے ہم یہ کریں گے کہ دین اور میراس میں سے جو کم ہوگا وہ اس کو دیں گے تاکہ باقی وہ رثہ کا حق زائے نہ ہو ایک شخص نے کسی لڑکے کے بارے میں اقرار کیا لڑکا ایسا کہ اس جیسے لڑکا اس جیسے بندے کا بیٹا بن سکتا ہے اور وہ جو غلام لڑکا ہے اس کا کوئی مشہور نصب بھی نہیں ہے یعنی وہ کسی اور کا بیٹا ہونا اس کا معروف نہیں ہے مشہور نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے کیا اقرار کیا کہ اس لڑکے کے بارے میں اقرار کیا کہ لڑکا میرا بیٹا ہے اور وہ لڑکا بھی ایسا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے بول سکتا ہے اس نے میاکہ سے تصدیق کی کہ واقعی میں اس کا بیٹا ہوں تو نصب اس بندے سے ثابت ہو جائے گا اس لڑکے کا اگرچہ جو اقرار کرنے والا ہے وہ مرض الففات میں ہے اور اس جو لڑکا ہے جس کا ابھی نصب ثابت ہوا ہے یہ مراس کے اندر باقی ورسہ کے ساتھ شریک ہوگا یعنی اس کو بھی بیٹوں کی طرح مراست ملے گی کسی شخص کا اقرار کرنا والدین کا کہ یہ دو جو شخص ہیں یہ میرے ماں باپ ہیں یا یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے یہ جو لڑکا ہے میرا بچہ ہے یا یہ جو ہے یہ میرا آقا ہے تو ان سب کا اقرار کرنا یہ درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے اقرار کرنے میں اپنا نصب کسی کے ساتھ ثابت کرنا ہے یا کسی کا نصب اپنے ساتھ ثابت کرنا ہے تو اپنے بارے میں کوئی بندہ اقرار کر سکتا ہے وَيُقْبَلُوا اقرارُ الْمَرْأَتِ بِالْوَالِدَيْنِ عورت اقرار کر سکتی ہے والدین کے بارے میں کہ یہ میرے والدین ہے وَالزوجی شور کے بارے میں کہ یہ میرا شور ہے وَالْمَوْلَا آقا کے بارے میں اقرار کر سکتی ہے کیونکہ یہ بھی اپنے بارے میں اقرار کرنا ہے اپنا نصب کسی سے ثابت کرنا ہے یا کسی کا اپنے ساتھ تعلق کو ثابت کرنا ہے وَلَا يُقْبَلُوا اقرارُهَا بِالْوَلَدِ عورت کا اقرار کرنا بچے کے بارے میں یہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ بچے کا جب وہ اقرار کرے گی تو بچے کا نصب باپ سے ثابت ہوتا ہے تو وہ بچے کا اپنے شور کے ساتھ نصب ثابت کرنا چاہ رہی ہے تو یہ اپنے ساتھ تو نصب ثابت کر سکتی ہے اپنے بارے میں تو اقرار کر سکتی ہے لیکن شور کے ساتھ یہ نصب ثابت کرنا وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لئے اقرار نہیں کر سکتی اس لئے بچے کا جو اقرار ہے وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا البتہ یہ کہ اگر شور بھی اس میں تصدیق کر دیتا ہے کہ واقعی یہ ہمارا بچہ ہے تو اس صورت میں شور کا بھی اپنے بارے میں اقرار آگیا ہے عورت کا بھی اقرار آگیا ہے تو دونوں کا قول محتبر ہو جائے گا او تشہد بی ولادتی ہے قابلتن یا بچے کی ولادت کی جو دائیہ ہے وہ گوائی دے دے اس صورت میں بھی اس بچے کا اس عورت کے ساتھ اور اس کا جو شور ہے ان کے ساتھ نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ ولادت ایسا معاملہ ہے جس میں مرد مشاہدہ نہیں کرتے تو اس میں ایک دائیہ کی گوائی بھی محتبر ہے تو اس کی گوائی کی منیاد پر یہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِي مِسْلَ الْأَخِ وَالْعَمِّ کسی شخص نے والدین اور اولاد کے علاوہ کسی اور کے نصب کا اقرار کیا یعنی پیشے بتایا تھا کہ بندہ والدین کا اقرار کر سکتا ہے کہ یہ فلاں میرے والدین ہے یا بچے کا اقرار کر سکتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور رشدداری کا اقرار کیا جیسے کہ یہ فلاں بندہ میرا بھائی ہے یا فلاں میرا چچا ہے لم يقبل اقرارو بن نصبی تو اس کا اس نصب کا اقرار کرنا یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کہنا کہ فلاں میرا بھائی ہے یہ اپنے ساتھ نصب ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے والد کے ساتھ اس کا نصب ثابت کرنا ہے کہ یہ میرے والد کا بیٹا ہے تو دوسرے کے نصب کا اقرار کرنا اس کا بندے کے پاس اختیار نہیں ہوتا اسی طرح چچا کے بارے میں اقرار کرنا یہ ایسا ہے کہ وہ میرے دادا کا بیٹا ہے تو دادا کے اوپر یہ اس کے نصب کو محمول کرنا ہے نصب کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لئے بندہ اقرار نہیں کر سکتا اپنے ساتھ کسی نصب کو ثابت کرنا اس کے لئے صرف اقرار معتبر ہوتا ہے فَإِنْكَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيبٌ اَوْ بَعِيدٌ اگر یہ جو اقرار کرنے والا ہے اس کے اور ورسہ ہیں جو سب کو معلوم ہے جو اس کے رشتدار ہیں چاہے قریبی رشتدار ہو یا دور کے رشتدار ہو فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِعْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِ لَهُ تو وہ جو رشتدار معروف ہیں وہ میراث کے زیادہ اقتار ہوں گے منصبت اس شخص کے جس کے بارے میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا بائی ہے چچا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ اِسْتَحَقَّ الْمُقَرُ لَهُ مِرَاثِهُ اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے رشتدار قریبی یا بائیت کا کوئی رشتدار نہیں ہے اس صورت میں یہ جو مقرر لہو ہے جس کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ میرا بائی ہے چچا ہے یہ میراس کا مستحق ہوگا یہ نصب کی ورث ہے نہیں کیونکہ نصب تو اس کے اقرار کرنے کی وسے ثابت نہیں ہوا صرف اقرار کی ورث ہے کہ یہ پیسے میراس میری اس کو مل جائے تو اقرار کے بنیاد پر یہ میراس اس کو دے دی جائے گی کیونکہ وارث کوئی موجود نہیں ہے وَمَنْ مَا تَعْبُوهُ فَأَقَرَّ بِيَا خِنْ ایک شخص ہے اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ کسی بائی کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ فلان جو بندہ ہے یہ ہمارا بائی ہے یعنی ہمارے والد کی براست میں سے اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے لَمْ يَسْبُتْ نَسْبُ أَخِيْهِ مِنْهُ تو اس بائی کا جو نصب ہے وہ اس کے والد سے ثابت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو بتایا کہ اپنے ساتھ نصب ثابت کرنے کا اقرار تو ہو سکتا ہے لیکن والد کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اقرار درست نہیں ہوتا تو بائی کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے والد کے بیٹا ہے تو یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا لیکن یو شائر کوئو فیلم یراسی یہ اس بائی کا اقرار کرنے کے اندر گوئے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی میراس میں حصہ ملنا چاہیے لہذا یہ جو اقرار کرنے والا ہے اس کو جو باپ کا حصہ ملے گا اس میں سے اس دوسرے بائی کو بھی عادہ دیا جائے گا یعنی وہ دوسرا بائی اس ایک بندے کے حصے میں شریک ہوگا باقی جو بائی ہیں جو اس بائی کا اقرار نہیں کر رہے ان کے حصے میں سے اس بائی کو نہیں دیا جائے گا صرف جو اقرار کرنے والا ہے اس کے حصے میں سے اس مقر لہو جو بائی ہے اس کو بھی عادہ دیا جائے گا وہ اس کے حصے میں مراز میں شریک ہوگا